راجنیتی رنجتی کار پرشاند کشور جو کی آج کل راجنیتی میں آ چکے ہیں اور انہوں نے ایک یاترہ نکالی ہوئی ہے مقصد ہے بیہار کی راجنیتی سے دیش کی راجنیتی میں آنا مانا جاتا ہے کہ وہ راجنیتی پہ اپنی اتنی اچھی پکڑ رکھتے ہیں کہ پہلے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس اور ٹی ایم سی اور نتش کمار کے لیے کام کر چکے ہیں ان کی جو وچاردارہ ہے جو ان کی پلاننگ ہے اس کے ساتھ یہ مانا جاتا ہے کہ جس کے پکش میں وہ ہوں اس پارٹی کی جیت تیہ مانی جاتی ہے حالانکہ کانگریس میں ان کے پریوک سفل نہیں ہوئے لیکن وہ رنجتی کار اب اپنے بیانوں کو لے کر سرکھیوں میں ہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو نتش کمار بھارتی جنتہ پارٹی سے جیون میں دوبارہ سمجھوتا کرنے نہ کرنے کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے جیتے جی اب بھاج پا سے دوبارہ گھٹ بندن نہیں کروں گا پرشاند کی سور نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا راستہ ابھی کھلا رکھا ہے اور انہوں نے جی ڈیو کے جو اپسوہ پتی ہیں ان کا نام لیتے ہوئے کہا کہ واقعیدہ وہ جو اپسوہ پتی ہیں ہرونش نارائن سنگھ ان کے جریعے وہ بھاج پا کے ٹچ میں ہیں پرشاند کی سور کی مانے تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مل جائیں گے ان دعویٰ میں کتنی سچائی ہے یہ پرشاند کی سور کا بیان کیوں آیا ہے جب نتش کمار خود یہ کہہ چکے ہیں کہ میں اب کبھی بھی بھاج پا سے نہیں ملوں گا اور دوہجار چوبیس کے لوگ سبا کے چناؤ کے لیے وہ بپکش کے نیتاؤں کو اکھٹا کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں ایسے میں پرشاند کی سور نے یہ بیان کیوں دیا ہے ایک سوال اٹھتا ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں جو مہا سچیو ہیں جی ڈی او کے وہ کیسی تیاغی ان کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی نتش کمار کی جو راجنیتک جو آئی او ہے وہ پچاس سال کے لگ بھگ ہے ان کو پچاس سال راجنیتی میں ہو گیا پرشاند کی سور ماتر چھ مہینے پرانا راجنیتی میں پکڑ رکھنے والا یعنی راجنیتک پارٹی بنا کر میدان میں اترا ہے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ساتھ دوبارہ جی ڈی او گھٹ بندن کرے گی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پرشاند کی سور نے آخر کار یہ بیان دیا کیوں ہے اس میں سچائی کتنی ہے تو آپ کو میں بتاؤں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار کہا ہے نتش کمار نے جب یہ آر جی ڈی سے گھٹ بندن کیا تو سوال اٹھ رہا تھا کہ آخر کار بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نتش کمار کو دکت کیا تھی مکھے منتری تو تب بھی تھے مکھے منتری ہی اب ہیں پروبلم کہاں آئی کہ انہوں نے گھٹ بندن چھوڑ دیا نتش کمار نے کچھ بہان نے بتایا تھے انہوں نے بتایا تھا کہ میری کچھ چل نہیں رہی تھی کہ اندر میں کچھ سنوائی نہیں ہو رہی تھی اس طرح کی باتیں لیکن حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے اگر کچھ راجنیتک لوگوں کی معنی جو بیہار کی راجنیتی میں پکڑ رکھتے ہیں ان لوگوں نے تو ایک گمبیر میں اس کو آروپ کہوں یا میں کہوں اس کو گمبیر ایک کھلاسہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ نتش کمار نے جو یہ بھارتی جنتہ پارٹی سے گھٹ بندن توڑا ہے اس کا کارن ہے ان کی ایک پی ایم بننے کی محتوکانشا کہ میں دیش کا پردھان منتری بن جاؤں گا ایک پاک صاحب چھوی میری ہے لوگ ان کو کہتے بھی ہیں شوشاشن بابو تو ان کو لگتا ہے کہ میری ایک چھوی ہے اور بپکش کا کوئی چہرہ ایسا دکھ نہیں رہا جس کے لئے لوگ سبھی دل کے لوگ مان جائیں ان کو لگتا ہے کہ میرے نام پر یہ گھٹ بندن ہو سکتا ہے ممتاب انرجی ہو آپ دیکھئے شرط پوار ہو پھر چاہے راہل گاندی ہو ان کو لگتا ہے کہ میرے نام پر مان جائیں گے اور میں بیہار کا مکھے منتری بھی ہوں اور شوشاشن بابو کے نام سے پرسد بھی ہوں تو مہتو کانشاہ ایک ہے ان کی اب اس مہتو کانشاہ کو پورا کرنے کے لئے کیا چاہیے تو سب سے پہلی جرورت بپکش کا نیتا بننے کی جو ہے وہ کیا ہے کہ جو موڈی کو بڑی سے بڑی گالی دے سکے ایک کوالیٹی تو یہ ہونی چاہیے دوسرا ہندو ہندوتو اور ہندوستان کے وردھ الٹی سیدھی بیان باجی کر سکے تیسرا جو دیش ویروڈی تاکتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا دکھائی دے ان کے پکش میں بولے ان کو سپورٹ کرے اب یہ جو دو تین کوالیٹی ہیں اس میں ابھی تک نیتش کمار نے موڈی جی کو گالی تو نہیں دی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ ابھی سٹارٹنگ ہے کیونکہ بہت سالوں سے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مل کر ملائی ماری ہے یعنی مکہ منتری جس نے بنا دیا ان کو مان سمان دیا اس کے کارن سے مہتوکان شاہ ان کی کوئی کہتا اوپراشت پتی کی تھی کوئی کہتا ان کو راشت پتی بننا تھا وہ چیزیں الگ ہیں لیکن پردان منتری بننا چاہتے تھے یہ تو ہم نے اب دیکھ ہی لیا جیسے ہی گھٹ بندن توڑا ہے بی جے پی سے اس کے بعد وہ سب بھی پکش کے نیتاؤں سے مل رہے ہیں اور کیا بات چل رہی ہے دوہزار چوبیس کا لوگ سبہ چناؤ یعنی یہ تو تیہ ہو گیا کہ بھاجپا میں رہتے ان کو پتا تھا کہ یہاں تو ایک موڈی جی ہیں چوبیس کا چناؤ انہی کے فیس پہ لڑا جائے گا تو یہاں تو کوئی چانس ہے ہی نہیں اور اس لیے بی پکش کا چہرہ بن جاؤں اس کے لیے جو وہ کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے اور وہ ہے مسلم ووٹ اس دیش کی لینا بی پکش کو ایک ساتھ جوڑ کر اپنے پکش میں ماحول بنانا اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ اس دیش کا جو بی پکش ہے اس کو لگتا ہے کہ دیش ویرودھی بیان دیں گے دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے دیش کے ورودھ بولنے والوں کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے تو ہمیں مسلموں کی اور دلیتوں کی دونوں کی ووٹ مل جائے گی اور ان کو لگتا ہے کہ مسلم اور دلیت کی ووٹ مل کر کے اور بیہار میں تو وائی سمی کرن بھی ملتا ہے ایم وائی سمی کرن کام کرتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ بیہار کی ہم چالیس کی چالیس لوگ سبا سیٹے جیت جائیں گے اور پورے بھارت میں جو بھی پکشی دل ہیں وہ اپنی سیٹے جیت جائیں گے اور اس کے کارن سے میں پردھان منتری بن سکتا ہوں تو ان کی یوجنا یہ جو گھٹ بندن بھاجپا سے توڑا تھا انہوں نے لوگ کہہ رہے ہیں راج انیٹک جانکار بیہار کے کہ یہ پی ایف آئی کے کچھ جو ایجنٹ ہیں جو پی ایف آئی کے لیے کام کرتے ہیں بیہار میں ان کے دباؤ میں نتش بابو نے فینسلہ لیا ہے اور انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی سے گھٹ بندن توڑا کیونکہ پی ایف آئی نہیں چاہتی کہ اس دیش میں کسی بھی راج جمعہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے اور کیندر میں تو کتہ ہی نہیں چاہتی کہ موڈی کی سرکار بنے کیونکہ پی ایف آئی پر جس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے دو ہزار سیتالیس تک اسلامی راشت بنانے کا جو ان کا ایک پلان ہے سڑی انتر ہے اس پر پرہار یدی کسی نے کیا ہے تو وہ بھاج پا کی سرکار نے کیا ہے ان کو لگتا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا پلان کو توڑنے والے دشمن ہیں اور اس لئے ان کو ہٹانا اس کے لئے جو کچھ کرنا پڑے گا جتنا پیسہ دینا پڑے گا تو اس کی پلاننگ کا حصہ ہے اب ایسے میں یہاں پرشاند کی سور کا جو یہ بیان ہے یہ کیول اس لئے ہے کیونکہ پورے دیش کے وپکش میں ایک ہور مچی ہوئی ہے کہ میں جادے بڑا موڈی کا دشمن میں جادے بڑا موڈی کو کوسنے والا میں ہوں بڑا چہرہ میرے ساتھ آئیے مجھے دیجئے جو فنڈ دینا ہے میں موڈی کو ہراؤں گا اور اس ہور میں سب لگے ہوئے ہیں ممتہ بینر جی الگ لگی ہوئی ہے دیکھو وہاں کیا حال ہو رہا ہے جتنے گھسپیٹی آرہے ہیں روہنگی آرہے ہیں سب کا سواگت ہو رہا ہے سب کو کھلی چھٹی دی گئی ہے موڈی کو دن رات گالی دی جاری ہے ادھر آپ دیکھ لیجئے ادھر آپ دیکھ لیجئے ادھر تھاکرے چھوٹا سا گھٹ لے رہے ہیں شفشنہ کے دو ٹکڑے ہو گئے پھر بھی بیان باجی الٹی ہی ہے شرط پمار دیکھ لو وہ ان کو آتنکوادی اچھے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں سب مسلمانوں کا اس دیش میں بہت یوگدان ہے کوئی منع نہیں کر رہا سب کا یوگدان ہے اے پی جے عبدالکلام مسلمان ہی تو تھے لیکن آپ ایک کمیونٹی کو کہہ رہے ہو اس کا مطلب آپ دوسری کمیونٹی کو کہہ رہے ہو ان کا کوئی یوگدان نہیں ہے بھئی دونوں کی بات کہتے نا تو اچھا لگتا تو یہ جو بیان باجی ہے اسی میں پرشاند کسور نے یہ ایک طرح سے میں بتاؤں کہ ان کو لگتا ہے کہ بیہار میں وہ ووٹ کیسے پائیں گے تو وہ پرشاند کسور نے جو یہ بیان دیا ہے اس کا کیول اتنا مطلب ہے کہ دیش کے مسلمانوں کو پرشاند کسور یہ جے ڈی او سے الگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو بھائی بھاجپا کی وجہ سے ہی آیا ہے اور یہ تو بھاجپا کے لیے ہی کام کر رہا ہے یہ اس کو جتا دیا تو جو سیٹیں ملیں گی یہ تو بھاجپا میں ہی مل جائے گا آپ مجھے ووٹ دو میں ہوں جو میں لالو جی کی پارٹی سے مل سکتا ہوں کانگریس سے مل سکتا ہوں میں ٹی ایم سی بھی مل سکتا ہوں تو اس کے پیچھے کا کیول اتنا ہی مطلب ہے اور رہی بات نتش کمار کی پرشاند کسور کے بیان کی تو آپ کو بتا دوں کہ کوئی کسی سے مل جائے نتش مل جائے یہ پرشاند کسور مل جائے سارے مل جائیں سب مل کر بھی دو بار پیچھلا چناؤ آ چکا تب نہیں موڈی کو ہرا پائے اب بھی مل جائیں گے تو بھی نہیں ہرا پائیں گے کیونکہ آپ دیکھیں کہ چہدہ اور انیس چہدہ کے بعد انیس میں جو بکاس ہوئے وہ بہت پلس میں تھا اور ابھی جو حالات ہے دیش کے جو ہمارا دیش ترقی کر رہا ہے چوبیس کے آتے آتے کئی ایسے نیتیگت فینسلے موڈی سرکار لینے جاری ہے جس سے راشت بکتوں میں اور سناتنیوں میں بہت خوشی کی لہر دوڑنے والی ہے اور ان کاموں کو بھی گنایا جائے گا جو بکاس کے کام موڈی سرکار نے کیے ہیں اس کے قارن موڈی جی کو پچھلی دونوں بار سے زیادہ سیٹوں سے ویجے پرابت ہونے والی ہے تو ان کے بیان سے ان کے ملنے سے کچھ حاصل ہونا نہیں ہے بس اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی ووٹ کٹنے میں یہ کس طرح سے وپکش ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچے گا اور یہی بھاجپا کے لیے فیور کی بات ہے بندے ماترم